اللہ حضر فضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خود علماء سو بد مدبانے انگرینا کو لپیسہ لائے کے میرے آقای صلی اللہ علیہ وسلم دے گستاخیاں گیتیاں میرے خود صلی اللہ علیہ وسلم دے مستقیم بد مدبانی پئی ہے انہاں قدیانے لکھیا اگر نماز اندر کھوتے تھے بیوی دا خیال آجاوے نماز میں ٹوٹتی نعوذ باللہ اگر مصطفیٰ دا خیال آجاوے تھے نماز ٹوٹ جانتی ساڑھی انہی دیر تک نماز نماز ہی نہیں ہندی جنہی دیر تک مصطفیٰ دا خیال آجاوے ہندی ہے بول دے نہیں اوہ دو حال حضرت بریلوی بولیا اب پرمایا جنہی دیر تک مصطفیٰ دا خیال نماز جناب ساڑھی نماز ہی نہیں ہندی بول دے نہیں کوئی بولیا اوہ دو کتے کی بولے علمات مدہ بولے علمات سو بولے اوہ جی نعوذ باللہ حضور مر کے مٹی ہو گئے ہیں سرکھ اللہ نہ کھاندہ مصطفیٰ دا دونوں پھونکن لگنا اوہ دو آل حضرت عظیم البرکت مجھے دینوں ملت ننگی تلوار لائے کے آم میدان چاہے آم نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے اور کئی علماؤں دو غلمائے سو بھونکے کہ مصطفیٰ قبر اچھ نہیں آنے انہوں نے تصویر بھی خواہی جاندی ہے اوہ دے بھی میرا امام بولیا فرمایا فٹے موت تو ہڑے تھے میرے آقا علیہ السلام خود پر نفس نفیس قبر اچھا آپ نے غلام دی قبر اچھاندے نے خود ہے مصطفیٰ علیہ السلام آپ نے غلام دی قبر اچھاندے نے بولو مجھے بولو اس بات سے میرے آقا علیہ السلام خود آنے نے بڑی حضورتی تصویر بھی خواہی جاندی بٹے مو میں گا تیرے جمعن دے تو نہ ہی جمعن دے تیری جمعن تیری ماں بٹا جمعن دے بہتر ہے مصطفیٰ علیہ السلام دکھاؤ انگریز کنو چھر بھی یہ محنہ تنخاذ آئے کہ مصطفیٰ ذی ساتھ بھی ادنیاں ہو رہی ہیں سن وہ تو آل حضرت بادر بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عن طنہا آپ میدان جائے فرمایا میرے آقا علیہ السلام خود بنقش نفیس تشریف لیان دے خود بول دینے جنے سرکار علیہ السلام خود تشریف لیان دے علیہ السلام تشریف جدو لیان دے جیڑا بندہ آئی تھی حضورتی ذات درود پڑے حضورتی دینوں حاکم انے جدو قبر جائے گا میرے مصطفیٰ خود فرمان دے جانے دو یہ تو اپنا ہی ہے بول دینے لیں تو جو فرمایا وہ تو آل حضورتی فرمایا منکر دور ہو ہم رسول اللہ کے منکر دور ہو ہم رسول اللہ کے اور جنت بھی رسول اللہ کی جو ان سے مستغنی ہوا وہ تو بولا جی حضورتا وسیلہ نہیں دینا چاہیے فٹے موں میں گا تیرے جمن دے بابِ آدھولا نبیین علیہ السلام تو سلام کلوں نسیان ہو یا تیاب روندے رہے آخر روندے پان ایک دن آسمان نگاہ جدو کر کے تو آگی تھی کہ مولا اس مصطفیٰ سروریال صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلے دے نال میں نو معاف فرما دے رب نے فرمایا آدم توں کی تو مصطفیٰ نو جانے ہے ارگیتی مولا جدو تمہیں پیدا کیتا سی میں آسوال والے جدو نگاہ کیتی ناہ تیرے ناہ دے ناہ لے ناہ لکھیا سی میں کہہ رب نے کوئی پسند دیئے جب رب نے اپنے ناہ دے ناہ لے محمد جوڑ کے رکھے رب نے فرمایا آجا ماف کر چھٹے میں کہہ تیرے تھے میرے باب دی توبہ مصطفیٰ دے وسیلے دے نال ہوئی پتر پیچھوں وسیلے دے منکر بن بٹھیا تیرے لہے فرمایا جو ان سے مستغنی ہوا جو ان سے مستغنی ہوا وہ جہنم میں گیا جنا میرے مصطفیٰ کی مستغنی ہوا جہنم اچھ گئی سمجھائی نا آلہ بولے جو ان سے مستغنی ہوا وہ جہنم میں گیا ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی عبرہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے رسول اللہ دیا جاتا ہے جو دخانہ کعبہ بنایا عبرہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بنا کے فرمایا مولا کعبہ میں بنا یہی بسان علا تو بھی چھٹے ہوتے کہاں خلیل و بینا ہوتے کہاں خلیل و بینا کعبہ و بینا لولا کو علی صاحب ہی سب تیرے گھر کی ہے کہ میرے مصطفیٰ نہ ہوں دے نہ صفا ہونا سی نہ مربع ہونا سی نہ خانہ کعبہ ہونا سی نہ میدان ارفات ہونا سی کچھ میں نہیں ہو نہ توں اس درتی دی ہونا سی سبید الجلال نے اپنے حبیب صدق اس کائنات رو بڑھایا ہے اس وقت علماء انگریز علماء سور انہیں خریدیا وہ غستاخیاں کر رہے تھا آلہ حضرت مجد جدی نمیلت احمد الرضا فادر بریلوی رضی اللہ و تعالیٰ عنو مصطفیٰ ساتھ تنپناہ پہنا دے رہے تھا آج دہ ساتھے جا کے حکمران میں دے جارے کچھ چار دہ سرمایہ دار جا کے ہندوانا رال جاندے نا ٹھیک ہے پھر پڑھے مہتے جی میں کہندے ہو تھی کر لئینے ہیں آلہ حضرت فادر بریلوی رضی اللہ و تعالیٰ عنو ہندوان دے ہم سائے رہنے لیکن ہندوانا ہنجل ڈلکار کے رکھے ہیں ننگی تلوار دی طرح ہندو ایڈر دے سن آلہ حضرت فادر بریلوی رضی اللہ و تعالیٰ عنو ایک ہم سائے سی ہندو آلہ حضرت فادر بریلوی رضی اللہ و تعالیٰ عنو کہنے لگیا کہ ایک گاں ساٹھے مذہب اچھ حرام ہے تینوہ سا گاں نہیں کرنے دے مانگے پتھان دا پتر آلہ حضرت سنیہ دا امام ساٹھے اہل سنت دی جان اہلہ حضرت ایسا اور ہندو کہنے لگا گاں نہیں کرنے دے مانگے ساٹھے مذہب ساٹھا خدا ہے آلہ حضرت عظیم و مرکت مجدد دین و ملت امام محمد رضی اللہ و تعالیٰ عنو بولے آپ فرمایا جدو اللہ رسول نے حلال کی تھی کونوں نے آرام کرنا لاؤ